الیکشن کے آمد آمد ہے تو انواز شریف کا منثیرہ میں جلسہ ابلاوت بٹو کا سائی وال میں جلسہ اسلام علیکم تو میرا نام موسیقہ فیضے تو جلسوں کے حوالے سے بات کی جائے جلسے تو آپ سب لوگوں معلوم ہے صرف ایک جماعت ہے جو جلسے نہیں کر رہی اس کا نام ہے پی ٹی آئی میں تب جلسے تو کر رہی ہے وہ بھی الیکشن کمپینٹ خاص کر گی کہ پی گیم میں ان کے جلسے ہو رہے ہیں کال بریسٹور گورنک گیا لیکن پجاب اور اس علاقوں میں انہیں خاص کر گئے جلسوں کی اجازت نہیں دی جاری تو آج بلاور بٹو کا سائیوال میں جلسہ تھا اور مریم نواز اور جو نواز شریف ہے ان کا جو جلسہ تھا وہ مانسیرہ میں تھا تو جلسہ بے بات کرنے سے پہلے کہ یہ جب بھی الیکشن سے پہلے اقتدار اگر جائی ہوتا ہے نون لیک اور پیپل بارڈی آپس میں لفظی کھولہ باری شروع ہو جاتی ہے سولہ ماہ کا جو اقتدار لیا ہے میرے خیال میں انہوں نے اپنے پاؤں پا خود کو لاری ماری ہے کہ جو بات ہوتی ہے ان کے آپس میں نظریات کا اگر احتلاف ہوتی نا تو یہ کبھی ایک قومت ہے آپس میں نہ لیتے ہیں اب حکومت لی ہے حکومت ختم ہوئی ہے ایک دوسرے پہ کولہ باری شروع کر دی ہے یہ چھوڑ ہے یہ چھوڑ ہے بھائی آپ لوگوں نے سولہ ماہ حکومت کی ہے ایک دوسرے کو جس کہتے ہیں نا پیار محبت آئے بہنوں بھائیوں والا محبت تھی آپ ساری جماعتوں میں اب آپ کو ایک دوسرے کو گھریاں نکھا رہے ہیں تو مانسیرہ میں جو ہے نوازشیو کا جلسہ تھا آج انہوں نے خطاق بھی ہمارے دور میں دستہ سلوپی کی سبزی تھی اس کے بعد ہم نے موٹر ویس بنائی سب کچھ اچھا گراؤٹ تھا تنقید جو ہے مریم نواز نے بران خانبہ تنقید کی ہم نے گالم گلوج کی سیاست کو نہیں بڑا ہنچڑایا جی کچھ آپ نے میں ایک صرف پی ڈی آئی کا اگردار نہیں ہے پاکستان کی سیاست کو جس کہتا ہے نا گالم گلوج کی طرف لے کے جانے کا سب سے بڑا جو آپ نے ارشد شریف کی میت میں آپ نے وہ جو تنقید کی تھی جو پوشت کی تھی بعد میں آپ کو شرمد کی ہوئی بس طرح کی ایک صرف یہ پولاریزیشن صرف ایک بی ڈی آئی نہیں بہت ساری جماعتوں کی طرف سے اس کو ختم کرنے کے لئے ساروں کو ہاتھ بڑھانے پڑے گا جیسے بلاول بٹو و سائیوال میں جلسہ تھا انہیں مجھے کہا لول کے جلسے کی بڑی اچھی بات کی کہ انہوں نے کہا کہ میں انتقامی سیاست لے رہی ہے جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے تو یہ انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہے انتقامی سیاست میں یہی کہہ رہا ہوں پاکستان میں صرف انتقامی سیاست چاہیے یہ پارٹی اقتدار میں آتی ہے اپنی اپوزیشن جو ہوتی ہے اس کو دبانے کوشش ہو جو ہوتی ہے اب نظر آ رہے ہیں نواز شیف کو وزیراعظم بنانے کوشش کی جاری ہے تو پی ٹی آئی کو بلکل کھٹے لائن لگایا جا رہا ہے جس کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کیا جائے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح نواز شیف بن جائیں سیجوشن بن نہیں رہی ہے تو دمام جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دی رہی ہے جلسے ساری جماعتوں کے اچھی ہو رہے ہیں مثل جلسے کا کمپیریزن تب ہوتا جب پی ٹی آئی کے جلسے ہو رہے ہوتے ہیں پتہ چلتا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ بڑا تھا یا ان جماعتوں کا جیسے سائی وال میں ہو گا ہے جیسے امران خان پوری ملک میں ایک دن میں تو دو تین تین جلسے گئتے ہیں سائی وال کرتے ہیں منسیرہ کرتے ہیں پھر کمپیر کیا جاتا ہے منسیرہ میں پی ٹی آئی کا جلسہ بڑا تھا نور لیگ کا جلسہ بڑا تھا یا پی فل پارٹی کا جلسہ بڑا تھا لیکن وہ بات تو آئی نہیں تو آپ دیکھتے ہیں کیسے سیجوشن بن دیا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے لئے سانیاں ہوتی ہیں یا الیکشن میں جو رزلٹس آتی ہیں اس کو پھر مختلف جو ریشوز خبریں آ رہی ہیں کہ جو بن جائے گی سیجوشن کے ہر پارٹی کا جو پی ٹی آئی کے مدوار ازاد ہوں گے وہ مختلف پارٹیوں اس میں شامل ہو جائیں گے اور مخلوقت حکمت بنے گی یہ سب چیزیں ہٹھ ہو رہے گی بات گن فر